اسلام علیکم ڈیر سرینڈز کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر سرینڈز آج کا گیس پیپر جو ہے اردو کے اہم مزمین جو پچھلے پانچ سالوں سے پنجاب کے تمام بورڈز میں آ رہے ہیں جو امپورٹن مزمین ہیں وہ میں نے لکھے ہیں ٹوٹل فیفٹین امپورٹن مزمین میں نے لکھے ہیں یہاں پہ اور یہ پندرہ نمبر کا مضمون ہوتا ہے تو اٹ لیسٹ آپ چودہ تیرہ تو لے ہی سکتے ہیں اس میں سے دو جی دیکھتے ہیں جی یہ پنجاب کے تمام بورڈز میں آنے والا ہے ٹوٹل فیفٹین امسکیوز میں نے یہاں پہ لکھ کے رکھیں فیفٹین سے بھی نہیں سیونٹین ہے ٹوٹل جی تو آپ اس میں سے امپورٹن میں بتا دے تم بہت زیادہ اب وہ بہتر یہ ہے کہ ان سب کو آپ ایک دو دو سرسری ایک دو دو مرتبہ سرسری جیزے ان کا آپ لے لیں ٹھیک ہے کیونکہ ہاں کیا پتا وہ کیسے مزمین آتا ہے اس دفعہ کیسے مضمون آتا ہے تین میں سے دو ایک کرنا ہوتا ہے چوئیس بھی ہوتی ہے ٹھیک ٹا سب سے پہلا جو محنت کی برکت ہے دیکھیں یہ چار دفعہ آ چکا ہے بہت ہی امپورٹن ہے یہ لازمی کیجئے گا محنت کی برکت ہے ولدین کی طاعت دو دفعہ تو یہ بھی آ چکا ہے یوم ازادے اس کے اوپر جی تین چار دفعہ آ چکا ہے یہ بھی لازمی کیجئے گا امپورٹن ہے یہ علام اقبال تین دفعہ یہ بھی آ چکا ہے جی امپورٹن ہے یہ بھی علام اقبال کے دیازم یہ تو امپورٹن ہوتی ہوتے ہیں ہر سال زمزم اب زمزم پہ اوپر جی دو دفعہ آ چکا ہے اس کے اوپر بھی علم کے فائدے یہ مجھے امپورٹن لگتا ہے اور تعلیم انسوان تعلیم انسوان بہت کم دفعہ ہے شاید ایک دو دفعہ ہی آئے لیکن بہت امپورٹن ہے تندستری ہزار نے مطلب جی چار دفعہ آ چکا ہے وقت کی پابندی جی تین دفعہ یہ بھی آ چکا ہے ایڈین دو ایڈین یعنی ان پر نوٹ نکلائیں آپ نے اور یہ تین دفعہ یہ بھی آ چکا ہے قیدی اعظم کے تین دفعہ آ چکا ہے تو یہ قیدی اعظم اور علام اقبال تو پکے ہی پکے ہیں یہ آپ لازمی کیجئے گا شہری زندگی کی مسائل پر دو دفعہ یہ بھی آ چکا ہے پھر سینس کرش میں مجھے مبورن لگتا ہے یہ آپ لازمی کیجئے تحریک پاکستان یہ بھی کریں یہ آپ نے ایک سبق بھی پڑھا ہوگا دوسرا سبق ہے میرے خیال میں اس نصر میں تو وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کچھ وہ باتیں لے دیجئے یہاں پر تو یہ چار دفعہ آ چکا ہے دیہاتی زندگی جی اس کے بعد امپورٹن ہے موسم برسات کا موسم جی تین دفعہ یہ بھی آ چکا ہے محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ میری پسندید شخصیت کی اوپر بھی اگر آیا تو یہ لکھ سکتے ہیں اور محسن انسانیت یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اگر آیا تو یہ لکھ سکتے ہیں تو یہ جی کچھ امپورٹن مضمین ہیں یہ ان کو آپ تیار کیجئے اور یہ جو میں نے باقی لکھ کے رکھیں زمزم ولدین کے اطاعت تو بہتر ہے ان کو بھی سارے دے کیونکہ یہ پنجاب کے مختلف وورز میں مختلف ٹائم میں آ چکے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے تو بہتر آپ جائے کہ ان سب کو آپ سرسری جائزہ ایک گفہ لے لیں جو صحیح امپورٹن بتائیں ان کو تھوڑا زیادہ دیکھ لیجئے صحیح سی دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو بندے کے پاس خود بھی مواد ہوتا ہے ان ٹاپک پر لکھنے کے لیے تو اردو ہے ظاہر ہے ہماری قومی زبان ہے تو بندہ کچھ نہ کچھ تو لکھی سکتا ہے تو اب پندرہ نمبر کا ہے تو دیکھیں پندرہ نمبر کے برابر پھر کم از کم دو پیج تو بڑھنے ہی چاہیے دو پیج جو ہے آپ کے یہ زیادہ بھی چل جائے تو بہتر ہے اور صحیح بامہنی لکھو وہ تو پندرہ میں سے امید ہے کہ آپ کو چودہ نمبر مل جانے چاہیے اگر آپ بلکل صحیح لکھا ہے تیرہ نمبر اتنے ملنے کہ آپ قدار ہو سکتے ہیں تو یہ دیر سورنٹس آپ کیا رکھنی ہے اور باقی لوگوں سے جو ڈیفرنٹ کام کرنا ہے اب دیکھیں نا اگر ایک ایسا مضمین آگئے جس پہ سب لوگ وہ اسی پہ لکھ رہے ہیں تو آپ ایک نئے ٹاپک پہ لکھیں گے تو وہ تھوڑا سا نمبر میں مل جانے ٹاپک کوئی اور بھی آیا ہوئے تو اس کے نمبر آپ کو تھوڑے سے ایکسٹر مل جاتے ہیں زیادہ مل جاتے ہیں دوسری کو مقابلوں میں ٹھیک ہے تو سب ایک جیسا کام کر رہے ہوں تو پھر اس وقت تو یہ دیکھیں فرض کریں ہم مضمین میں جو میں ازادی آہ ہوئے لنگبال بھی آہ ہوئے اب زمزم بھی آہ ہوئے تو زیادہ موشنی دو لنگبال بھی لکھ رہے ہیں یا جو میں ازادی پہ تو پھر ایک دو بندہ زمزم پہ لکھے گا تو اس کو تھوڑا سا نا ایکسٹر ایڈوانٹیج دیے جاتا ہے کہ چلو جی یہ ایک لوگ اسے ہٹ کے کام کر رہا رجونی کے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سی چیز کا خیار رہا ہے آپ نے چیزیں اچھی طریقے سے کرنی ہیں ٹھیک ہے اردوہ زائر ہے تھوڑا سا آپ کو فوکس تو کریں گے ویسے تو نہیں ہوگی یہ بھی ٹھیک ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کو سیونٹین بتایا ہے ان میں سے امید ہے آپ تین کو تینوں بھی آ سکتے ہیں دو بھی آ سکتے ہیں ایک تو انشاءاللہ آئے گا لازمی آئے گا انشاءاللہ آئے گا لازمی ان کو آپ اچھی طریقے سے کارے تیار کریں گے باقی بھی چیزیں تیار کریں تاکہ آپ کی تیاری اچھی ہو اور آپ اچھے نمبر لے سکیں انشاءاللہ ملیں گے جی اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ